مہنگائی سبزیوں اور فروٹوں کے ریٹ جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے وجہ سے بہت پریشان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ کچھلے دنوں سبزی مہنگی ہوتی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ابھی سبزی سستی ہے اور فروٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم لینے کے لیے گوارہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان سے بھی مطلب فروٹوں کے بارے میں کوئی سوچیں فروٹ بچوں کو بھی کھلانے ہیں خود بھی کھانے ہوتے ہیں رمضان ہے ابھی رمضان کریم کا مہینہ ہے اس میں اگر فروٹ سستے ہو جائے تاکہ ساری افتاری ساری کے وقت نہیں چلو افتاری کے وقت توڑا بہت خود بھی افتار کر سکے اور دوسروں کو بھی بندہ افتاری کے لیے فروٹ کو روائٹ کر سکے لوگ پریشان ہیں تو دکاندار جائے وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں کہ فروٹوں کی مہنگائی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے جو فروٹ کے ریٹ ہے نا صفحہ صاحب کا یہ ہم کو پہلے دو ہزار کی پیٹی ملتی تھی یکمہ رمضان سے جب سے سات مہ رمضان لگے یہ تیس سو تین ہزار کی پیٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے گاک بھی ہمیں پرشان کرتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے ہم نے مجبوری سے بیٹھنا ہے ہم کو دہاڑی نہیں بیٹھتی تنی پانچ سو دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں لیکن یہ آپ کے جو مہنگائی ہے نا واقعی چھیک کہہ رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے سے مہنگائی کو کم کریں عمام غریب جو ہے روضہ کھول سکے آسانی سے ہم نے دکانداروں اور شہریوں سے بات کی جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ فروٹ کریدنا دور کی بات وہ اپنے بچوں کے لیے فروٹ نہیں کرید سکتا اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ وہ افطاری کے وقت جائے وہ خود افطاری کے لیے فروٹ کرید سکیں چھے روز آپ کا بہت بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے